ہاں دوستو راجون سنگھ محلی پروپرٹی گروکل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور جو آج کا ٹاپک ریل سیٹ کو لے کے بھی ہے اور ریل سیٹ سے ہٹکے بھی جندگی میں کام آنے بڑا ہے میں نے یہ لکھا ہے لرننگ لرننگ اس دی پروسیس آف ارننگ میں نے اپنی کتاب پروپرٹی کاروبار سے خوشحالی میں ایک چپٹر لکھا ہے لرن بیفور یو گو ٹو ارن وہ تقریباً چودہ پیج کا چپٹر ہے اور ایک ایک چیز اس میں میں نے بریقی سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ لرننگ کے کیا فیدے ہیں وہ بات بھی آپ کے ساتھ میں بریف میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ چودہ چپٹر چودہ پیج کا چپٹر ہے سارا تو نہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جاسا تھا لیکن کچھ جو امپورٹنٹ ملوو اس میں ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لرننگ اس دی پروسیس آف ارننگ لرننگ سے ہمیں کیا ملتا ہے ایک تو ہماری ارننگ بڑھتی ہے دوسرے نمبر سے کونفیڈنس بڑھتا ہے اب لرننگ کریں تو کیسے کریں جب ہم میں نے ریال سٹیٹ کا کام شروع کیا تھا تو لرننگ کا کوئی ہمیں سادھا نہیں تھا ہمارے پاس ہم کوئی چیز لرنن نہیں کر سکتے تھے کیوں نہ تب یوٹیوب تھی نہ گوگل تھا اور نہ کوئی بکس وغیرہ ملتی تھی ریال سٹیٹ پہ اور جو ہمارے کانٹرپارٹ تھے دوسرے جو ہمارے ساتھ کے ساتھی ریال سٹیٹ ایجنٹ تھے وہ ہمیں اپنے دل کی بات ہی نہیں بتانا چاہتے تھے ہمیں وہ اپنا متحد مطلب آپ سے سبارڈینئر سمجھ گئے ہمارے ساتھ بات کرتے تھے کہ یہ آدمی سے ہم جو مرضی اس طریقے سے مرضی اس کو ہم گھوما سکتے ہیں مطلب ان میں کمپلیکس تھا سپیریٹی کمپلیکس اور ہمیں وہ اپنے سے انفیریٹی انفیریئر سمجھتے تھے سو تب نہیں تھا لیکن آج تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں ہم ہی ٹریننگ دے رہے ہیں کتابیں ہیں اور آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ پڑھا ہے لرنک ہے لرننگ آپ اپنے دوستوں سے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست سینیہ دوست ہیں آپ کے چاہے عمر میں چاہے بے شک کم ہو لیکن جدی ان وہ کس اس لین میں دیر سے لگے ہوئے تو ان کو پتا ہوگا کیونکہ ان کا پریکٹیکل تجربہ ہوا ہوگا وہ گسیس کے آگے نکلے ہوں گے کوئی گرے ہوں گے گر کے پھر کھڑے ہوئے ہوں گے وہ آدمی آپ کو بہت زیادہ ٹرین کر سکتے ہیں لرننگ آپ کتابوں سے لے سکتے ہیں لرننگ آپ ویڈیو سے لے سکتے ہیں لرننگ کے جو بھی آپ کو سورس ملے آپ نے لرننگ کرنی ہی کرنی ہے یدی آپ لرننگ کر لوگے سیکھنے کی کلا کو جان جاؤ گے تو آپ کی ارننگ تو بڑے گی بڑے گی اس کے ساتھ آپ کا کونفیڈنس بھی پڑتا ہے دوستو جب میں نے نائنٹین ایٹی سکس میں بنک جوین کیا تھا ہمیں یہی کہا تھا ہمارے کلیگز نے کہ آپ کو کام سیکھنا ہے آپ نے کام سیکھنا ہی سیکھنا ہے کرو یا نہ کرو وہ بار کی بات ہے آپ کو یدی کام آتا ہوگا تو آپ کو کوئی بھی آدمی بے بکوف نہیں بنا سکتا اور کام سیکھنے کا یہ ہمیں فیدہ رہا کہ میں جتنا بھی بینک میں میرا کام ہوتا تھا وہ میں ٹائم سے پہلے کر دیتا تھا لوگوں سے سپیڈ زیادہ تھی میری ایفیشنسی زیادہ تھی اور میرے کو ایک بار تین دن کی چھٹی دے دی تھی منیجر نے کہ پروفیٹ اینڈ لاوز کی کوئی سٹیٹمنٹ بنانی تھی جو چھے دن کا کام تھا اور میری نالوج کی وجہ سے میں نے بہت ہی کم سمیں میں بنا دیا تھا اور منیجر صاحب کا کمنٹ تھا کہ یہ ان بیٹیبل ایفیشنسی ہے تو ان بیٹیبل ایفیشنسی تب ہی آئی کہ میں نے اپنے آپ کو کنسنٹریشن کے ساتھ کام سیکھنے کی کوشش کی کام سیکھا کام سیکھنے کے بعد میرا کونفیڈنس آیا کونفیڈنس کونفیڈنس آنے کے بعد جو چھے دن کا کام تھا میں نے بہت ہی کم سمیں میں کیا جب میں ٹیلی فون اکچینج میں تھا تب بھی اپریٹر آف دا ویک راج بان سنگھ اپریٹر آف دا منت راج بان سنگھ اپریٹر آف دے راج بان سنگھ تو کیوں تھا کیوں کہ میرے میں ایک لگن تھی کہ میں نے سیکھنا ہے کام سیکھنا ہے تو میں نے کام سیکھنے کے چکر میں مہت زیادہ کی مہت زیادہ کرنے کے بعد میرا جو کونفیڈنس لیول ہے وہ بہت بڑا اور کونفیڈنس لیول ہی آپ کو جہاج بنانے میں کامیاب کرتا ہے آپ کو کمپیوٹر بنانے میں کامیاب کرتا ہے آپ کو کوئی بڑی سے بڑی بات جو آپ جو لوگوں کے دماغ میں نہیں بھی بھی نہیں آتی وہ کونفیڈنس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہو لوگوں کو اپنا لوہا بنوا سکتے ہو لوگ آپ کو بدھی مان ماننا شروع کر دیتے ہیں جو جو ریڈیو جس نے بنایا تو ریڈیو بنانے والے کو یہ پتا ہو جاتا ہوتا کہ میں کونفیڈنس کے ساتھ ریڈیو بنا سکتا ہوں تو اس نے ریڈیو بنا کے دکھایا تو جب وہ ریڈیو بنا تب لوگوں نے اس کو جینی سمجھا یادی اس کے پاس کونفیڈنس کی کمی ہوتی تو وہ ریڈیو کبھی نہیں بنا سکتا تھا کبھی کوئی جہاج نہیں بنا سکتا تھا کبھی کوئی ریلوے انجن نہیں بنا سکتا تھا کبھی کمپیوٹر نہیں بنا سکتا تھا یہ جو بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں یہ صرف کونفیڈنس کر کے ہوئی ہیں تو آپ نے اپنا کونفیڈنس بیلڈ کرنے کے لیے یہ لرننگ پہ آنا ہے جتنی لرننگ کرتے جاؤ گے اتنی ہی آپ کا کونفیڈنس آتا جائے گا اس سے زیادہ آپ کی ارننگ ہو جائے گی اور لوگوں میں جو آپ کا سٹیٹس ہوگا لوگوں میں لوگ جو آپ کو مطلب اجز سے دیکھیں گے وہ بات الگ تو دوستو چھوٹا سا ٹاپک امید ہے یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا اور دوستو چینل سبسکرائب کریں کہ گھنٹی والا پٹنج رو دبالو یار ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس سے کوئی ایسی ویڈیو گزر جائے جو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہو آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کر دینا اس کے اوپر یدی آپ چرچہ کر سکو تو چرچہ بھی کر لینا لرننگ is the process of earning یہ میری کتاب property کرو بار سے خوشحالی میں چودہ پیج کا چپٹر ہے ہو سکے تو یہ چپٹر بھی پڑھ لینا یدی آپ یہ چپٹر پڑھو گے تو آپ کا confidence level یا آپ کو لرننگ کی بھوگ جاگ جائے گی تو دوستو ملتا ہوں جلدی نئے topic کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں پڑھتے جائیں سیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں thank you very much